اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام فرنس خیریت سے ہوں گے علامہ اقبال اوپن یونسٹی میں کوئیسن پیپر کو واپس لے لیا جاتا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور ایک پورٹل جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونسٹی نے بند کر دیا یا وہ کون سا پورٹل جو ہے وہ جو نسٹی نے بند کریا ہے اور اس کے علاوہ کچھ امپورٹن اپ ڈیٹس ہیں جو کہ آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کرنی ہے تو ویڈیو کانسیدہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے ویڈیو کرائی کر دینا ہے چینل سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے تمہیں ایچھے کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی اور امپورٹن اپ ڈیٹس یہ ہے کہ جب آپ لوگ کمرہ امتحانات کے اندر جاتے ہیں وہاں پر آپ کو کوئیسٹن پیپر ملتا ہے کوئیسٹن پیپر ملنے کے بعد جب آپ پیپر کو اٹینڈ کر لیتے ہیں تو وہ کوئیسٹن پیپر آپ سے واپس لے لیتے ہیں اس کے پیشے ریزن کیا اس کے پیشے ریزن صرف یہی ہے کہ آج سے تقریباً ایک سمسٹر پہلے یا دو سمسٹر پہلے جو ہے وہ پیپر لیک ہو جاتے تھے تو اس کے بعد یونیسٹی نے یہ سوچا کہ ہم ڈیریکٹ جو ہے وہ آن لائن کوئیسٹن پیپر کو اپلوڈ کریں گے جب آپ کمرہ امتحانات کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آن لائن جو ہے وہ آپ کو پرینٹ کر کے کوئیسٹن پیپر دے دیا جاتا ہے تو اسی پرائیویسی کو رکھنے کے لیے یونیسٹی جو ہے وہ کوئیسٹن پیپر کو بچوں کو نہیں دیتی یہ تقریباً تمام سنٹرز کے اندر ایسا نہیں ہو رہا کچھ کچھ سنٹر ایسے ہیں جہاں پر گویسٹن پیپر لے دیا جا رہا ہے اور کچھ سنٹرز ایسے ہیں جہاں پر گویسٹن پیپر کو آپ کو دے دیا جا رہا ہے تو اگر وہ آپ سے لے لیتے ہیں یا آپ سے واپس آپ کو نہیں کرتے تو اس میں کوئی بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں نے پیپر اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اٹینڈ کرنے کے بعد وہ پیپر آپ کی کسی کام کا بھی نہیں ہوتا اس کے بعد ہماری جو اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو تعلیم میں ہیں جنہوں نے ایل ایم ایس اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اکثر تعلیموں کو ایل ایم ایس اکاؤنٹ اوپن کرنے میں پرابلم آ رہی ہے ان میں پرابلم یہ ہے کہ وہ دریکٹ مایکروسوفٹ ٹیمز کو اوپن کرتا ہے تو مایکروسوفٹ ٹیمز ہے وہ فی الحال تک آپ ایسے سمجھنے کے آف ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر نیو سمسٹر کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آ رہی ہیں تو آپ لوگوں نے اگر اپنے نمبر چیک کرنے ہیں آسائیمنٹس کے تو آپ اپنا ایل ایم ایس اگائی پورٹل اوپن کریں وہاں سے جا کر آپ اپنے جو مارکس ہیں اپنے جو نمبر ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں سے امید ہے کہ آپ کا کاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے تیسری اور انتہائی امپورٹن اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جب آپ لوگ اپنا داخلہ کروا لیتے ہیں چاہے آپ فریش کیڈیڈیڈ ہیں چاہے آپ کانٹینو کیڈیڈیڈ ہیں تو یونیورسٹی کب تک آپ کو ایڈمیشن کنفرمیشن کا میسج تروں ایس ایم ایس بھیجتی ہے تو ایڈمیشن کروانے کا تقریبا دو مہینے کے اندر اندر تک آپ لوگوں کو یونیورسٹی میسج کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے کہ آپ کو داخلہ جو ہے وہ کنفرم ہو چکے ہیں آپ کا یہ یوزر نیم ہے یہ پاسورٹ ہے یہ سبجیکٹ ہیں اور اس لنک سے آپ اپنی کتاب میں جو ہوں ٹاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ ابھی اپنا ٹائم پیرٹ نکال لیں کہ آپ نے کس ڈیٹ کو داخلہ کروایا تھا اس سے نیکسٹ سکسٹین ڈیز کا ٹائم پیرٹ دیکھ لیں اسی انشاءاللہ سکسٹین ڈیز کے ٹائم پیرٹ کے درمیان یونیورسٹی آپ کو میسج کر دے گی جو موبائل نمبر آپ لوگوں نے ایڈمیشن کروا دے وقت لکھوایا ہوا تھا تو میرے دیں ایوڈا آپ کو اچھے لگو اگر اپ ڈیٹ آپ کو اچھے لگو ملتا ہے کیونکہ انتر تاب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ